اسلام علیکم جی کنو کے دوستو آپ کے لیے ایک ذریعی مشورہ جو ہے وہ میں دینا چاہوں گا دیکھ رہے ہیں میرے ہاتھ میں کنو ییلو ہو رہا ہے پیلا ہو رہا ہے ٹھیک ہے جی کنو ایک پورے سال کی فصل ہے آج کل جو موسم چل رہا ہے اس میں فروٹ فلائی کا اٹیک بہت زیادہ آ رہا ہے جیسے ہی کنو کے اندر رس برتا ہے فروٹ فلائی آ کے اس کے اندر انڈے جاتی ہے اور انڈے جو ہیں وہ ان میں سے بچے نکلتے ہیں اور کنو کی حالت جو ہے وہ غیر ہو جاتی ہے اس میں ملک کے کنو کا کیرہ بہت زیادہ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے کنو ملک کے اس میں بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے دیکھیں کنو کے اندر اگر ڈنگ مارا ہے مکھی نے تو اس نے لا مولا پیلا ہو کے گر جانا ہے تو اس زیمن میں میں کسان بھائیوں کو جو ذریعی مشورہ دوں گا وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ اپنے باغ میں وزٹ کریں جتنا بھی ڈیمج فروٹ ہے اس کو توڑ لیں اور کہیں پہ گڑا کھوڑ کے دفن کر دیں دوسرا یہ ہے کہ اس میں سپری پروگرام کریں کہ باغ کے اندر پھل کی مکھی جو ہے وہ نہ آئے کیونکہ مکھی کا تو کوئی قصور نہیں ہے اس نے تو کچھ کھانا بھی نہ بھی نہیں ہے باغ میں آگے لیکن وہ اپنے بچوں کی افضائش کے لیے اس نے انڈے دینے جس سے کیا ہوگا کہ اس میں پھل کی مکھی کا اٹیک ہوگا پھل کی مکھی جو ہے اس کے بچے پروٹ کو ضائع کریں گے اس حوالے سے ایک ذریعی مشورہ یہ بھی ہے کہ ایک تو آپ کیمیکل کنٹرول کریں گے دوسرا یہ ہے کہ آپ کیلشم اور ایرن کا سپری جو ہے اگر آپ یہ اپریل مائی جون سے شروع کر دیتے ہیں اور ہر ہفتہ بار جو انہیں آپ سپری کرتے ہیں دس دن کے بعد سپری کرتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ پھل کی مکھی جو ہے وہ آپ کے باغ سے دور رہتی ہے تو اب استمبر کا مہینہ چل رہے ہیں بہت اہم مہینہ ہے اس میں آپ فروٹ فلائے کے لیے جو زہر ہیں اس میں سیپر پروفینوں کا مکچر ہے اس میں میلتھیان ہے اس میں ڈیپ ٹریکس ہے اس کا سپری کریں جن سے پھندے بھی لگا سکتے ہیں آپ اس حوالے سے آپ منجمنٹ کریں لگے داشت کریں اپنے باغ کی کیونکہ کنوں پہلے بھی بہت زیادہ متاثر ہوا ہے حل بہت زیادہ کم لگا ہے اور ابھی جو موجودہ پھل ہے وہ بھی فروٹ فلائے کی نظر ہو گیا تو ہم اچھے فروٹ سے محروم رہیں گے بہت شکریہ